ہماری مدرسوں میں یا ہمارے اقلیتوں کی سکول میں داتھو رام گوڑ سے کی فطرت نہیں پیدا کی جاتی ہے پرگیا تھاکو جیسی شخصیت ہمارے نصوہ مدرسوں میں پیدا نہیں ہوتی ہے پہلے ہی ذہنیت کو روکیں اپنے بیانوں سے ویوانوں کا توفان کھڑا کرنے والے آزم خان پھر ویوان میں ہے ایک بار پھر آزم خان کی زوان سے ایک ایسا بیان نکلا ہے جسے لے کر ویواد شروع ہو گیا ہے رامپور سے لوگ سوا پہنچے آزم خان نے اس بار مدرسوں کو لے کر کیندر سرکار پر نشانہ سادھا ہے کیندر سرکار مدرسوں میں کمپیوٹر اور گڑیت جیسے ویشیوں کی پڑھائی کرانے کی تیاری میں ہے یہ گھوشنا کیندر میں منتری مختار عباس نکوی نے ایک دن پہلے ہی کی تھی مدی سرکار کی یہ یوجنا مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو آدھونک تعلیم سے جوڑنے کے لیے ہے پانچ کرول ہم نے چھاتر چھاتراؤں کو اسکوالرشپ کے مادہم سے ان پانچ سالوں میں ہم نے شیچہ کے چھیتر میں ان کے سشکتی کرال کا سنکلپ لیا ہے کہ ہم نے تشتی کرال اور سامپردائکتہ کی جو بیماری تھی اس بیماری کا خاتمہ کیا ہے سماجوادی پارٹی کے علف سنکھیک چہرے آزم خان سے جب کیندر سرکار کی اس یوجنا پر پرتکریہ مانگی گئی تو جواب میں آزم کا ویوادت بیان سامنے آیا ہماری مدرسوں میں یا ہمارے اقلیتوں کی سکول میں داتھو رام گوڑسی کی فطرت نے پیدا کی جاتی ہے پرگیا ٹھاکو جیسی شخصیت ہمارے نسوہ مدرسوں میں پیدا نہیں ہوتی ہے پہلے اس ذہنیت کو روکیں اعلان کریں اس بیان کے بعد آزم خان ویرودھیوں کے نشانے پر آگئے سوال اٹھا کہ آخر آزم خان کو مدرسوں کے موڈنائیشن سے کیا پریشانی ہے سوال یہ بھی اٹھا کہ آخر آزم خان مدرسوں کو ویواد میں کیوں گھسٹ رہے ہیں دیکھئے مدرسہ کو کنٹروورسی میں لانے کا ارادہ ہے آزم خان صاحب کا اور مدرسہ کے نام پر وہ اس طرح کا بیان دے کر سرخیاں بٹوڑنا چاہتے ہیں بہت طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہاں آتنگواد کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہاں ایسے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے تگیر حقیقت یہ نہیں ہے مدرسہ وہاں ریلیس ایجوکیشن دیے جاتا ہے دینی تعلیم بھی اس کو ہم کہتے ہیں آزم خان پہلے بھی اپنے بیانوں سے ویواد کھڑا کرتے رہی ہیں اب اس نئے ویواد کے بعد آزم خان پھر چرچہ میں ہے بیوری ریپورٹ سوراج ایکسپریس